کہ کیوں سندھ کے اندر کوئی مہاجر وزیر اعلیٰ کیوں نہیں آتا عرباب رحیم صاحب وزیر اعلیٰ بنے مشرف صاحب کا دور تھا ایمکی ایم تعداد میں سب سے بڑی پارٹی تھی لیکن ہمارے سامنے مشرف صاحب کی طرف سے آیا کہ بھئی سندھی بھائی ناراض ہو جائیں گے ہم نے اس کو مان دیا ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ سندھی بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں ہمیں کوئی شکواہ نہیں ہے ہمارا حق تھا اور جہاں تک سوال ہے چالیس فیصد کوٹے کا تو میں آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کوٹا سسٹم میں ایک تو یہ کوٹا سندھی اور مہاجر کے درمیان نہیں ہے یہ شہری اور دہی آبادی کا کوٹا جس کو ہم مانتے بھی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے میرٹ کا قتل عام ہے اس میں کوئی بھی ہو شہری علاقوں سے چاہے پنجابی ہو چاہے پختون ہو چاہے بلوچی ہو چاہے سندھی ہو جو اس شہر کے اندر رہتا ہے جس کے پاس اس کا ڈومی سائل ہے اس کا حق ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے تیرہ سالوں میں ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے ریکارڈ ہے موجود ہے کہ پچھلے تیرہ سالوں میں تین لاکھ سے زائد نوکریاں سرکاری نوکریاں سندھ حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شہری آبادی کو تین لاکھ میں سے اگر دس ہزار نوکریاں بھی ملی ہوں گی تو جو سزا آپ تجویز کریں گے وہ میں قبول کروں گا اور ان دس ہزار میں بھی ان دس ہزار میں بھی وہاں کے مقامی چاہے کوئی بھی ہو بختون ہو چاہے بنجابی ہو چاہے مہاجر ہو چاہے سندھی اس کو نہیں ہے جالی ڈومی سائل بنا کے وہ بھی صرف ایک ہی قوم کو دی گئی ہیں ہمیں کوئی ان سے ناراضگی نہیں ہے سندھی بھائی ہمارے دوست ہیں ہمارے پاکستان کے شہری ہیں ہمارے بھائی ہیں جو غریب سندھی ہے وہ تو ہم سے زیادہ پس رہا ہے سندھ کے اندر تو ان کے اوپر تو ایسے ظالم حکمرہ موجود ہیں کہ آپ کے علم ہے کہ ان وڈیروں اور جاگرداروں کی اعتاق میں اس سندھی جو ہاری ہے وہ چپل پہنگر داخل نہیں ہو سکتا ہم تو دعا منگی کے لیے بھی اتنی ہی آواز اٹھاتے ہیں ہم تو ناظرم جوکھیوں کے لیے بھی اتنی ہی آواز اٹھاتے ہیں جتنی شہر کے اندر کوئی واقعہ ہو اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر شہروں میں کسی بھی قویت سے تعلق رکھنے والا فائد رہتا ہے اور اس کا ڈومیسائل وہاں کا ہے تو اس کا رائٹ ہے اس چالیس فیصد میں اس کو ملنا چاہیے